پہی کیا کانگریس یوپی میں گڑ بندن کی سمحاملہ ٹٹول رہی ہے یہ سوال کانگریس کے یوپی پربالی گلام نوی آزاد کے تازہ بیان سے ہے گلام نوی آزاد نے کہا کہ ایس پی ابھی اپنا ہی جھگرہ سلچانے میں جھٹی ہے وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کرنا کیا ہے سب سے بڑا سوال اگر الائنس ہے تو ابھی کچھ نہیں کیونکہ جو چرچہ میں آپ سن رہے ہیں تو وہاں ابھی آپس میں ہی تینی ہو پایا ہے کہ کیا نرنے ان کے بیچ میں ہو رہا ہے اور جیسے ہمارے پی سی سی کے پریزنن نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جب پریوار کے اندر یا پارٹی کے اندر ابھی تھوڑ مدبید ہوں تو ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں اور ہم کارن بھی نہیں بننا چاہتے ہیں کہ وہ اس بھی بھاجن کا تو ایک دفعہ یہ تمام کلیر ہو جائے ابھی تک تو چار پارٹیز تھی سپا بی ایس پی بی جی پی اور کانگریس اور اب سپا تو ٹوٹ گئی ہے تو اب دیکھئے ایک نیا راجنیتی ایک نئے قسم کی راجنیتی کی چنوٹی آگئی ہے سامنے اب دیکھو سب لوگ بیٹھیں گے دیکھیں گے سمجھے گے اور پھر فیصہ کرے گی ہماری ہائی کمانڈ تو چنوٹی کی تعلقوں کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی چنوٹی والے راجنیتی اچھا سہیتہ بھی لاغو ہو گئی ہے جس کے بعد لکنوں میں تمام پرتیاشی اور سرکار کے بینر اور پوسٹر اترنے لگے ہیں لکنوں میں نگر نگم نے پوسٹر بینر اترنے کا کام شروع کر دیا ہے تو جناب کی تعلقوں کے اعلان کے بیچ یوپی میں سماجوادی پارٹی میں جاری سیاسی گھماسان تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے آج لکنوں میں ملائم کے گھر بیٹھکوں کا دور جاری رہا لیکن ابھی تک صلح سمجھاتے کا کوئی فارمولا سامنے نہیں آیا اس بیچ اکھلیش نے آج ایک بار پھر دہر آیا کہ ملائم سے انہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا سماجوادی پارٹی میں ورچسو کی لڑائی کے ساتھ ساتھ سلح سمجھاتے کی کوششیں بھی جاری ہیں منگلوار کی اسپھل کوششوں کے بعد بدھوار کو بھی لکنوں میں بیٹھکوں کا دور جاری رہا شیوپال یادو اور آزم خان سمیت سماجوادی پارٹی کے کئی دگج نیتاؤں نے لکنوں میں ملائم کے گھر بیٹھک کی حالانکہ اس بیٹھک میں کیا نکلا یہ تو ابھی صاف نہیں لیکن پارٹی کے ورشت نیتاؤں کو امید ہے کہ جلد کوئی راستہ نکلے گا ادھر اکھلیش کی اور سے موچہ سنبھالے ہوئے رام گوپال یادو کے بھی آج بول کچھ بدلے ہوئے نظر آئے کل تک ملائم سنگھ کو مارک درشک بتانے والے رام گوپال یادو نے اب انہیں سروو چنیتا بتایا صحت مند بات ہے کہ سی ایم صاحب کی نیتا جی سے بات ہوئی اور ایک نئی امید جگہ ہے لوگوں کے بیچ ظاہر ہے جو رشتہ بھی ایسا ہی ہے کہ بات ہونا چاہیے اور سموات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے نیتا جی تو ہمارے نیتا ہیں سپریم نیتا ہیں وہ ہمارے پرستاو بھی ہمارے راستی سمیلن میں ہوا ہے ان سے ہمارے درستان پرابت کرتے رہے ہیں اس بیچ لکھنو میں پروازی دیوز کے کاریکٹرم میں بولتے ہوئے اکھلیش نے ایک بار پھر یہ صاف کر دیا کہ ان کے اور ملائم کے بیچ کوئی نہیں آسکتا کئی سنسٹھائیں اس بات کی سٹڈی کر رہے ہیں اس کے انیلیسز کر رہے ہیں کہ آخر کار اتبریش کی سرکار نے لکھوں لیکٹوپ کیسے بات کے دکھا دیئے وہ کہیں بھی شاید جو پندرے لاکھ سے اوپر لیکٹوپ بٹے ہیں ایک بھی شکاید شاید کہیں نہیں آئی کہ ہاں لیکٹوپ گرد بٹ گیا ہے یہ الگ بات ہے سمجھداری ہم لوگوں نے اتنی کی اس میں کہ لیکٹوپ ایسا باتا ہے اس کو اون کرنے کے بعد اس میں جو تصویر دکھائی دیتی ہیں وہ نیتہ جو ہماری تصویر دکھائی دیتی ہیں اور شاید کوئی ہٹانا چاہے گا تو شاید نہیں ہٹا پائے ادھر چناؤ آئیوب نے بھی دونوں گھٹوں کی اور سے آویدن ملنے کی پشت کی لیکن چناؤ چنھ فریز کرنے کے قیاسوں کو ابھی صرف اٹکل قرار دیا ہے بہرحال سلح سمجھوتے کی کوششوں اور بیٹکوں کے دور کے بیچ خبر یہ بھی ہے کہ سی ایم اکھلیش یادو چناؤی گھوشنا پتر کو انتیم روپ دے رہے ہیں سوتروں کے مطابق اکھلیش اپنی کور ٹیم اور ورشت نیتاؤں کے ساتھ مل کر گھوشنا پتر تیار کر رہے ہیں ڈلی سے انوراک چڑھا اور لخناؤ سے ویویک تیواری کے ساتھ بیولو ریپورٹ انڈیا 24-7 موسیقی موسیقی